بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم پرگیڈیر عزاز شاہ صاحب مہترم گھڑ خان صاحب میرے نہایت قابل اترام بزرگان میرے دوستوں ساتھیوں سب سے پہلے گھڑ خان صاحب آج آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی تحے دل سے خوش آمدیت بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی داگئی گھڑ خان صاحب جیسے لوگ پاکستان کے سیاسی کلچر میں اگر چراغ لے کے بھی ڈھوڑے تو نہیں لگتے کہ اتنا صاحب سامن اتنا صاحب سامن اتنی سادگی اور اتنی ایمانکاری اور اپنے علاقے کے لیے اتنا درد کہ آپ نے آزاد حیثیت میں بھی ٹھارہ آزاد ہو گیا ٹھارہ آزاد ساتھ سو پچاس یہ کسی جماعت کا ووٹ نہیں تھا یہ آپ کی لوگوں نے آپ کے کردار کو ہاتھ دیا آپ کے احلاق کو ووٹ دیا اور آپ کی ایمانداری کو ہاتھ دیا اور میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں کہ جس جماعت میں آپ شامل ہو رہے ہیں یہ جماعت بنی آپ جیسے لوگوں اور ہم تلاش کرتے ہیں ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہم ایگر خان صاحب جیسے لوگ ہر پی پی میں ہر اینے میں ملے یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں حقیقی معنوں میں اس قوم کا بھی سرمایا ہے اس سیاست کا بھی سرمایا ہے اور اس ملک کا مستقبلت یہاں پہ تو ہمارا سیاسی کلچر بھرا پڑا ہے ٹھیکے دانوں سے کمیشن لینے والوں سے ایک بیک لینے والوں سے ہر جگہ جدھر ہاتھ لگتا ہے وہاں پہ ہاتھ مارا جاتا ہے الیکشن میں نارے مارے جاتے ہیں اقتدار میں آکے ہاتھ مارے جاتے ہیں لیکن مجھے آج صرف اس وجہ سے نہیں کہ بھٹ خان صاحب کے آنے سے لندانہ میں ہم مزید مضبوط ہوئے ہیں یہ الیکشن مزید آسان ہوگا ہے مجھے دل سے خوشی ہے کہ ایک ایسے کردار کا آدمی ایک ایسا ہیرہ آج پاکستان طریقہ انصاف کی زینت میں میرے دوستوں ساتھیوں پچھلے چار ماہ میں چار سے پانچ ماہ میں جب سے یہ مسلط حکومت ہم پر قائم ہم نے دیکھا کہ اس ملک کی سیاست اس ملک کی معیشہ ہر چیز کیسے تبایی کی سیاست سیاست آپ دیکھ لیں تو ایک پچاسی جماعتوں والے شخص کو ساڑھے تین سو اڑاکین والی پارلمنٹ جس میں میں بھی موجود ہوں برگیٹر صاحب بھی موجود ہیں اس پہ مسلط کر دیں کیوں 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 کیونکہ باہر سے ایک براسلہ ہے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم کھڑی نہ ہوتی جس طرح پچھلے چار ملینے میں کھڑی ہوئی جو بناظر اس قوم کے ساری دنیا نے دیکھ لیا تو آئندہ کوئی مراسلہ نہیں آنا تھا صرف ایک ٹیلی فون آنا تھا اور یہاں پہ حکومتیں بدل جائے کر دیں تو یہ پاکستانی قوم کو اخراج تحسین جا کر جاتا انہوں نے پوری دنیا کو بٹا دیا کہ یہ ایک زندہ قوم ہے یہ بیدار قوم ہے یہ ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر غلام بنا دیں اس کی منصفیت قیادت کو ہٹا دیں اب آپ آجائیں کہ معیشت میں کیا ہوئی چھے فیصد میں ہاری معیشت بڑھے گی سرات جتنی آمدن کے سانس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں دوائی ہے پچھلے قجلتر سانس میں دیکھ بائی اور جتنا جتنی سنت پچھلے ساڑھے سین سال میں لگے آج تک پہ دیکھتا ہے اور آج جو معیشت ہم چھے فیصد کی ترقی پر اکی شرعہ پر چھوڑ کے گئے تھے آج کہہ رہے ہیں وہ صرف اس سال سفر اشاریہ چھے فیصد پڑھے مہنگائی ہمارے دور میں تھی ستنہ پر سین یہ کھانے پینے کی اشاہ کی جو مہنگائی کی شرعہ ہوتی ہے نا تو مہنگائی مارچ نکالتے تھے چھوٹی چھوٹی مارچیاں آج پنتالیس فیصد سے جاوز کر گئی ہے مہنگائی کی شرعہ روپیہ صرف چار ماہ میں چالیس روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھے اور کرزہ سارے سات ہزار ارب اس قوم پہ صرف چار ماہ میں بڑھا دیا انزام اور یہ کہتے تھے عمران خان کو حکومت کرنی نہیں آتی جس کو حکومت نہیں کہتے تھے کرنی آتی تھی اس نے کرونا کے دوران بھی اپنے لوگوں کو بچائے اپنی معیشت کو بچائے تو میرے دوستوں ساتھیوں یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے برگیٹی صاحب نے کہا رہا ہے کہ یہ عمران خان کا الیکشن ہے میں اس کو ایک قدم آگے بڑھاؤں گا یہ عمران خان کا بھی الیکشن نہیں یہ پاکستانیوں کا اور پاکستان کا مقابلہ ہو رہا ہے ان سازشیوں کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہوں جو چاہتے نہیں ہیں کہ عوام کے بھوٹ سے حکومتیں آئیں عوام کی مرضی سے اس ملک کی خارجہ پالیسی اور معاشی پالیسی بنیں وہ جاتے ہیں بند کمروں میں سازش کے ذریعے ان دو خاندانوں میں یہ کھیل چکتا ہے جس طرح گرد خان صاحب نے ایک جہاد لڑا شریف خاندانوں کے خلاف ان کی جماعت میں رہتے ہیں تو میرے والد صاحب نے بھی نوے کی دہائی میں لڑا تھا اور یہی ان کا یہی ان کا سب سے بڑا اختلاف کا نوکہ کہ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں اس ملک کی اس قوم کی ان کو پرواہ ہے تو یہ کہ کس پروجیکٹ میں کتنا ٹانکہ لانتا ہے اب آپ بجلی کے شعبے کو دیکھیں میں بجلی کا وزیدہ ہوں ہمارے دور میں لوڈ شیڈن نہیں ہوتی تھی لوگوں نے یو پی ایس بیچ دی ہے جنریٹر بیچ دی اپنے یہی آئی ایم ایفہ یہی پاور پانچ لگے ہوئی سولہ روپے بجلی کی قیمت تھی یونٹ آج بجلی آتی نہیں ہے اور اگر آتی ہے تو لوگ دعا کرتے ہیں کہ چلی جائے پچاس روپے کا یونٹ ہو گیا ہے یہ ان کی نالائکی اور ناہری ہے تو یہ مقابلہ لر حقیقت تحریک انصاف کا کہلے کا نہیں ہے یہ ہم اپنے اقتدار کے لیے میں لڑھیں یہ ہم لڑ رہے ہیں اس قوم کی خطائی کے لیے اس قوم کے اندر پڑے عرصے بعد ایک اماندار شخص آئے جو یا کا نامدو اور یا کا نسلہ انہیں یقین دیتا ہے میں آپ کوئی قصص رات ہوں عمران خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختون خواہ میں ہر شخص کو ہم نے صحیح گاڑ دی ہے ہر شخص ساڑھے سات لاکھ رفے سالانہ مفت علاج کرا سکتا ہے اپنا بھی اپنے کھر بار پر اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی کرا سکتا ہے تو انہوں نے کہا مجھے پورے پنجاب میں یہ گاڑ جائیے ہر شخص کے تو وہاں پہ جو فائنانس کے ٹیمز بٹھی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو عرفوں پہ کتنے سو عرب روپے چاہیے یہ پیسے کہاں سے آئے تو خان صاحب نے کہا کہ کیا تم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہوگی اپنے پروردگار پہ غریب کے لیے یہ قدم اٹھاؤ وصائل اللہ دے گا اور یقین مانے ہم نے قدم اٹھائے اور اللہ نے وصائل دیئے اور ہم نے کر کے دکھایا امران خان کے دور میں ڈاکٹرز ہسپٹل لاہور میں غریب لوگوں کا علاج ہر شخص کو جتنے آپ لوگ کھڑا ان سب کو ان کے شنافتی کارڈ کو صحت کارڈ بنا دیا گیا کہ جاؤ اور جا کے پرائیمنٹ ہسپتالوں میں گورنمنٹ ہسپتالوں میں ساڑھے سات لاکھ رفیس سالانہ تک کا مفت علاج میں دوائیاں بھی اس میں شاہد ہیں تو میرے دوستوں ساتھیوں یہ وہ یہ متخب حکومت ہوتی ہے اور جو حکومت عوام سے نہیں آتی ہیں جو بیرونی قومت سے آتی ہیں ان کے لیے قیمتیں بڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم بریگیٹر صاحب کو پتا ہے میں بھی کیبنٹ میں تھا بریگیٹر صاحب بھی تھے پانچ سوٹرول کی قیمت بڑھانی ہوتی تھی تو دو گھنٹے کا ایسے گئی کہ کیسے نہ بڑھائیں کیسے حکومت عوام کو بجائیں یہاں پہ پچھلے چار ماہ میں ایک سو تیس رپی لیڈر قیمت بڑھا چکے ہیں اور ابھی اور بڑھانی گیس کی قیمت دو گلی سے بھی زیادہ کرتے ہیں ابھی آپ سرنی آئے گی تو آپ دیکھیں بجلی کی قیمت میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اس کی تو حادی کوئی نہیں چھوڑی ہے اور وجہ کیا ہے وجہ ان کی نا لائکی اور آج الیکشن سے بھی گھبر آ رہے ہیں کہتے ہیں عام انتخاب نہیں کرانا بارہ جماعتیں تیسری نسل کے سیاستان اربوں روپے ملک سے باہر اور ملک کے اندر پڑھیں کئی داریوں والے اسلام کے ٹھیکے دار کہتے ہیں انتخابات نہیں کرانے کیوں انتخابات کرائے تو عمران آ جانے بارہ جماعتیں ایک طرف ان کے اربوں روپے ایک طرف اور ایک مردے کے لندر عمران فالن ایک طرف اور عمران خانہ کیلہ نہیں کھڑا عمران خانہ کیلہ نہیں کھڑا پچھلے چار ماہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ ریاستی جبر کے باوجود گرفتاریوں کے باوجود تشدد کے باوجود ستنہ جلائی کو الیکشن سویٹ کی آزلی انتخابات پاکستان تحریکی حسابت تو میرے دوستوں ساتھیوں عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور آج بھڑ خان بھی عمران خان کے ساتھ ہے تو کیسے ہرائیں گے کیسے ہرائیں گے اس عوامی طاقت کو تاریخ گواہ ہے کہ کوئی ایسی تحریک جو عوام کے خلاف چلی ہو یا جو جس کی منصوبہ بندی کسی ریاست نے کی ہو عوام کوئی جبر سے دبا دیا جائے ایسی تحریک کبھی ناکام نہیں یہ تحریک اس کو عوام کی ہمائے رہا سے یہ عوام کے دلوں سے نکلی تہلی یہ تحریک آزادی کی تہلی ہم سب اس ملک کی حقیقی آزادی کے کارپے میں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پہلے یارہ سکتمبر کو اور پھر پچیس سکتمبر کو عوام کی آواز آئے گی اور ایک وہ فیض کا بڑا مشروع شریر ہے یہ جو لوگ آج کل بڑا ایک اوچھو والا مارا مزیر داخلہ بڑا گرچتا ہے نا اس نے کہا فیض نے کہ ہم دیکھیں گے وہ دن ہم دیکھیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے جب تخت اچھا لے جائیں گے جب راج کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں پاکستان زندہ پا ریپورٹ بابو پاکستانی لگن نیوز سید والا